نمسکار دوستو سواگت آپ کا ہمارے چینل سٹارٹ ویڈ ویکی گرین میں دوستو آج آپ کی شوا میں پھر آجر ہیں راجستان سمندی بہت ہی مہت پورن پرشنوں کی ایک شریز لے کر اس سے پہلے آپ سے نویدن کرنا چاہوں گا کہ کرپیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس لئے دوستو شروع کرتے ہیں تو آج کا پہلا پرشن ہے ماربل نگری کے نام سے مسہور سہر کا نام کیا ہے تو دوستو ماربل نگری کے نام سے کسنگڑ سہر پرشید ہے اگلا پرشن ہے جینڈ ماتا مندر کان پر استیت ہے تو دوستو جینڈ ماتا مندر شکر جلے میں استیت ہے اگلا پرشن ہے مہارانی کالیج کان پر استیت ہے دوستو یہ زیب پر میں مہارانی کالیج بیشیس کر کے لڑکیوں کے لیے ہے اور بہت ہی پریشت کالیج ہے مہاراجہ کالیج ہے دوسری وہ لڑکوں کے لیے اور مہارانی کالیج لڑکیوں کے لیے اگلا پرسند ہے بکہ نیر کے رٹھ ہونڈا رہی کے لکھ کون ہے تو دوستو اس پستق کے لکھ ہیں ڈیال داس اگلا پرسند ہے سری تیزا جی دام سورسورہ کس جلے میں ستھیت ہے تو دوستو یہ اجمیر جلجے میں ستی تے اگلا پرما ہے ٹائر ٹوب اتجا راز Schrittان میں کہا ستی تے تو دوستو راز mayo ٹائر ٹوب کانک رولی میں ستی تے اگلا پرشن ہے برتپور کا سمند کس penny ا vir如 ت ہے تو دوستو برتپور کا سمند زعر ont اجرہ عنے کا ہے اگلا پرشن ہے جیس ال Hell Humair کا گندا راز پستک کے لیکھ کون ہے تو دوستو اس پستک کے لیکگ ساغرمل گوپہ ہے اور اس لیکھن کے لیے ان کو بڑی پرتاہ نائے اور جیلنے پڑی اپر بڑے اتیچار بھی ہوئے یہ بہت پرشید پستک ہے اگلا پرشن ہے میرا بھائی کے پتی کا نام کیا تھا تو میرا بھائی کے پتی کا نام تھا بہتز راج اگلا پرشن ہے بشنوی سماج کے سنستاپک کون تھے دوستو بشنوی سماج کے سنستاپک زم بھوجی تھے اگلا پرشن ہے سیکھا واتک شیطر کا پرمک نرتے کون سا ہے تو دوستو سیکھا واتے کشتر کا پرمک نرتے ہے اندر اگلا پرسن ہے خودے پر کشتر میں بولی جانے والی باسا کون سی ہے تو دوستو یہ باسا ہے میواڑی اگلا پرسن ہے بادشاہ کا میلا کہاں لگتا ہے تو دوستو بادشاہ کا میلا بیاور میں لگتا ہے اگلا پرسن ہے چورہ سی کھمبوں والی چھتری کہاں استیت ہے تو دوستو چورہ سی خمبوں والے چھتری بندی میں ستیت ہے اگلا پرسن ہے ٹیلی فون نمبر 1098 کس سے سمبندیت ہے تو دوستو یہ فون سائیڈ لائن ہے بچوں سمبندی کسی کو سوچنا دینی ہے اس کے لیے اگلا پرسن ہے راجستان سرکار کی اپنا خاتہ سویدہ کا سمبند کس سے ہے تو دوستو یہ جمین کی جمعبندی سمبندی جانکاری یا پرنٹ لینے کے لیے یہ اون لائن سویدہ اپ لپ دیں یہ راجستان ریونیو بولڈ کی سائٹ ہے اور جمین سمبندی سارے ریکوڈ یہاں مل جاتے ہیں اون لائن اگلا پرسن ہے جلوں کی نگری کس سہر کو کہا جاتا ہے تو دوستو ادوے پر کو جلوں کی نگری کہا جاتا ہے اگلا پرسن ہے پانچنا باند کس جلے میں ستیت ہے تو دوستو پانچنا باند کرولی جلے میں ستیت ہے اگلا پرسن ہے شیون گاز کس جلے میں مکت پائی جاتی ہے تو دوستو شیون گاز مکہ تھے جیسے میرے جلے میں پائی جاتی ہے اگلا پرسند ہے اس سب گول جیرہ و ٹماتر کیوبز کے لئے رازتان کا کون سا جلہ پرسند ہے تو دوستو ان سب کے لئے جالور جلہ پرسند ہے اگلا پرسند ہے رازتان میں راستری سرسوان انسندان کے اندر کہاں استیت ہے تو دوستو یہ بھرت پر جلے کے سیور سہر میں ہے اگلا پرسند ہے سپیشل کمپوننٹ پلانٹ کس کے وکاس کے لئے استحفیت کیا گیا ہے تو دوستو یہ انسوچت جاتی کے لئے ہے اگلا پرسند ہے میٹھے سا کی درگاہ رازتان کے کس جلے میں استیت ہے تو دوستو یہ درگاہ گاگرون کے قلعے میں استیت ہے اگلا پرسند ہے گومتی ندی کس جیل میں آ کر گرتی ہے جس کا اتری بھاگ نو چوکی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو دوستو یہ راز سمند جیل میں آ کر گرتی ہے گومتی ندی اگلا پرسند ہے رازتان میں پتر کاریتا کا پتہ میں کسے کہا جاتا ہے تو دوستو رازتان میں پترکاریتا کا پتہ میں پنڈک جابربل سرما کو کہا جاتا ہے اگلا پرسن ہے ساستری سنگیت پر پرسید گرنٹ رادہ گووین سنگیت سار کس کے دوارہ لکھا گیا ہے دوستو یہ دیورشی بھٹ برج بال دوارہ لکھا گیا ہے اگلا پرسن ہے سانگانیر سہر ویشیس روپ سے کس کے لیے پرسید ہے تو دوستو سانگانیر سہر ویشیس روپ سے ہست نرمیت کاغذ کے لیے پرسید ہے اگلا پرسن ہے رازتان میں جنجاتی کسیتری ویشیس روپ سے کاری سنگ کی ستاپنا کب کی گئی تھی تو دوستو یہ سن انیس سو چھنٹر میں کی گئی تھی اگلا پرسن ہے بھارتی ڈاکتہ روپ بھاگ نے انیس سو بھانوے میں ایک ڈاک ٹکٹ زاری کیا اس پر کس پھڑکا چتر ہے تو دوستو اس کے اوپر دیو نارائن کی پھڑکا چتر ہے اگلا پرسن ہے مٹی کی لونتا اوپساریتہ کی سمسیا کا سمادان کرنے کے لیے کس رسائن کا اوپیوک کیا جاتا ہے تو دوستو یہ جبسم کا اوپیوک کیا جاتا ہے ایک بہت سستا رسائن ہے اور یہ لونتا اوپساریتہ کو ایک دم سمافت کر دیتا ہے اگلا پرسن ہے پسچمی ہندی اور رازتانی کے بیچ سمنوے استعافت کرنے کا کاریے کون سے بولی کرتی ہے دوستو یہ میواتی بولی کرتی ہے یا ہمارے میواتی بولی الوہ جلے میں سب سے زیادہ بولی جاتی ہے اگلا پرسن ہے اس رو دوارہ رازتان راجے میں ریمورٹ سینسنگ اپلیکیشن سینٹر کی ستاپنا کی گئی ہے تو دوستو یہ جودپر میں کی گئی ہے رازتان میں سونے کی کھوز کس جلے میں کی جاری ہے دوستو یہ بانس وارڈا جلے میں کی جاری ہےソد پستگ رتناولی کے لکھ کون ہے تو دوستو رسک رتناولی کے لکھ نرحری داس ہیں اگلا پرسن ہے اونٹ کے بیمار ہونے پر کس لوگ دیوتا کی پوزہ کی جاتی ہے دوستو اونٹ کے بیمار ہونے سے پابو جی کی پوزہ کی جاتی ہے اگلا پرسن ہے انتہ پاور پلانٹ کس پرکار کا ہے دوستو انتہ پاور پلانٹ کے ساتھ آریت ہے اگلا پرسن گوگندہ کس جلے میں ستیت ہے دوستو گوگندہ ادیپر جلے میں ستیت ہے اگلا پرسن ہے لسوڈیا اندولن کس نے شروع کیا تھا تو دوستو یہ آندولن سرملداز نے شروع کیا تھا اگلا پرسن ہے انہا ساگر جھیل کہاں ستیت ہے تو دوستو انہا ساگر جھیل اجمیر میں ستیت ہے اگلا پرسن ہے پراچن آہڑ سبیتا کے اوسیس رازتان کے کس جلے میں ملے ہیں تو دوستو یہ رازتان کے اودھے پر جلے سے ملے اگلا پرسن ہے گائے کے دودھ میں پیلاپن کس کے قارن ہوتا ہے تو دوستو گائے کے دودھ میں پیلاپن کیروٹین نام کے تتوئے کے قارن ہوتا ہے اگلا پرسن ہے روپائن سنستان بورندہ کے ستاپنا کب کی گئی تھی دوستو روپائن سنستان بورندہ کے ستاپنا انیس سو ساٹھ میں کی گئی تھی یہ زودپر میں ہے اور یہ سنستان اس روپ سے راجستانی باسا کی سیوہ کرتا ہے راجستانی باسا میں کئی گرنٹی پرسکت کی ہے اس نے راجستانی باسا کی اوپر ریسرچ کی جاتی ہے ان سنستان میں اگلا پرشن ہے لیل ٹانس پستک کے لکھ کون ہے تو دوستو یہ کنیالال شیٹیا ہے اور ان کا سمند چورو جلے سے ہے اگلا پرشن ہے لال مرچ کے اتپادن کے لیے رازتان کا کون سا چھتر پرشد ہے دوستو جو اتبرو کے پاس جو مطانیاں چھتر ہے وہ لال مرچ کا ادھیک اتپادن اور اچھی کوالٹی کی مرچ دونوں کے لیے پرشد ہے اگلا پرشن ہے راکر سیرم لیلی اور شوکلی یہ کس کے پرکار ہیں تو دوستو یہ میواڑ میں مٹی کے پرکار ہیں اگلا پرشن ہے رازتان راجے کی پورو سے پسچیم تک لمبائی کتنی ہے تو دوستو رازتان راجے کی پورو سے پسچیم تک لمبائی آٹھ سو گون ہے تری کلومیٹر ہے اگلا پرشن ہے جائپور کے کرپال شنگ کس کام کے مشہ سکے ہیں تو دوستو جائپور کے کرپال شنگ بلو پوٹری کے مشہ سکے ہیں اگلا پرشن ہے دیش کے کس راجے نے ای سگریٹ پر پرتیبند لگایا ہے تو دوستو یہ پرتیمند رازتان نے لگایا ہے ای سگریٹ ایک الگ ٹائپ کی سگریٹ ہوتے ہیں اس میں تمبا کو وغیرہ نہیں ہوتی الیکٹرونک سگریٹ کہتے ہیں اس کو تو اس کو بھی آنکارک مانا گیا ہے اور رازتان میں اس کو پرتیمندیت کر دیا گیا ہے اگلا پرسن ہے انتراشت یہ ایوریش دیورس کب منایا جاتا ہے تو دوستو یہ 29 مئی کو پرتیورس منایا جاتا ہے تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج کی شریز ہی پوری ہوئی آپ سے ایک بار پھر نویدن کرتے ہیں کہ کرپیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اسے اپنے مطر کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنے باد نمسکار آپ کا دن